دیکھیں کل یہ بھی کل دو تین دن پہلے کسی کالیج پرنسپل کو بات دیا گیا وہ پنجابی سیکلر تھا اس قسم کی کیا فائدہ کیا میں آپ کو کل کا بات کروں دیرہ بکٹی میں چھے بندے مارے گئے تین مہینے پہلے ان کو انٹیلیجنس وانوں نے اٹھایا ان کا لاش پارڑوں میں پڑھے تھے تین کل کا دن آپ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ جو بکٹیوں کو انہوں نے ڈرم میں ڈال کے ان پہ تیل چڑکا آپ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ جو مریوں کو درخت پہ باندھ کے اس کو مارتے ہیں اور تین دن بعد ہمارے دوستوں نے جا کے انہوں کو دیکھا پھر بھی زندہ بچ گئے ہو بندہ اس کا بیٹے کو انہوں نے ہاتھ پیر باندھ کے گرمیوں میں باہر پینکا تھا وہ پیاس سے مر گیا اس کو کیوں بھول جاتے ہیں تو آپ یہ ان کو بھی یاد کریں بلوچوں پر ترس تو آتا ہے بلوچوں کے حقوق ان کو ملنے چاہیے کونسٹیٹیوشل طریقے سے ملنے چاہیے میں سمجھتا ہوں پنجاب کی لیڈرشپ نواز شریف صاحب اس بات کو مانتے ہیں سندھ کی لیڈرشپ آسی زرداری صاحب اس بات کو مانتے ہیں دونوں مل کے پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس وقت آپ کے بھی جو بلوچستان کے اندر جو لوگ جو چیف منسٹر صاحب ہیں یہ ساری بات تو مانتے ہیں تو آپ الیدگی کی طرف کیا رہا ہے میں ایک ملک تھا اور میں ملک رہوں گا اور پاکستان اگر کچھ بھی کرنا چاہتا ہے پنجاب کے ایلیٹ اگر کوئی اچھا فیس سیونگ کرنا چاہتا ہے منگلہ دیش کے حالات کو اوائیڈ کرنا چاہتا ہے آج اپنا ٹائم ٹیبل دے رول بیک کرے اپنے فوج کو نکالے اپنے اسٹیبلشمنٹ کو نکالے بلوچستان کو چھوڑ دے آزاد مومن مجھے یہ بتائی ہے کہ شورٹ آف انڈیپینڈنس آپ کے جو مین ڈیمانڈز وہ کیا ہیں آپ کے وسائل آپ کو واپس ملنے چاہیں یہی ڈیمانڈ ہے نا ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے وہ انڈیپینڈنس کوئی ہم اپنے وسائل وغیرہ نہیں چاہتا ہے ہم اپنا نیشنل آئیڈنٹریٹی چاہتے ہیں